اسلام علیکم مزدد ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے خرید سے ہوں گے آج پھر ایک ویلاغ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ویڈیو ہے خاص کر ٹائم پہ جو بھائی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو یہ دکھائیں گے کہ ٹائم پہ گاڑی کس طرح خریدی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ آج ہم کافی لمبے سفر پہ جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں چار سدہ پشاور کے نزدیک ہے وہاں پہ جا کے ہم نے گاڑی چیک کرنی ہے وہاں سے خریدنی ہے تو مکمل صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے گاڑی چیک کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے اور ٹائم پہ بیس لاکھ ایڈوانس ہیں آج جو پارٹی ہمارے ساتھ ہے ان کے پاس بیس لاکھ ایڈوانس رقم ہے اور ٹو ٹو فور دو سو چوبیس گرنڈ کیابن یہ لینے کے لیے جا رہے ہیں سفر کی تمام طرح صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے گاڑی چیک کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو مکمل صورتحال سے اگاہ کریں گے کس طرح گاڑی خریدتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے چینل پہ پہلی بارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ یہ جناب اس وقت ہم کھڑے ہیں ٹو بار ٹیک سنگ ہے ٹول پلازا یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ ہماری گاڑی ہے بھائی کھڑے ہیں دو بندے یہ ہیں تیسرا بندہ میں ہوں اور یہ بھی ہم لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو اس لیے گاڑی کی لائٹس وغیرہ وہ ہم صاف کر رہے ہیں تاکہ رستے میں پریشانی نہ ہو پانی وغیرہ چیک کر لیا ہے یہاں سے تقریباً ہے پہنچ چھ سو کلومیٹر کے سفر ہے تو گاڑی اس لیے جو ہے ہم چیک شیک کر کے پھر ہم انشاءاللہ نکلیں گے ایک گھنٹہ سفر کیا ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سائیاں والا ریسٹ ایریا میں تو یہاں سے ہم ہلکا بھلکا کچھ کھائیں گے کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو بھوک لگتی ہے اس لیے ہم یہاں سے لیے زنگر برگر منگوائے ہیں ہم نے اور تھوڑا سا کھا لیا ہے اور باقی جو ہے وہ ہم سے ابھی کھایا نہیں جا رہا بھائی ایک بیری گال سنے اے پیک کر کے دے دیو ہم نے اندرک ہے ہم نے ایک بھی ہے اور ہم نے ایک بھی ہے ہم نے دوسری جاندے کی کسمان چاں موتا دی ہے یہ لڑی مور لاغ دی جیسی بندتے لاغ دی ہے ایک بھائی ہے اس لڑا لاغ دی ہے اور ایک چیز اپنے شہر سموند ریچ نہیں ہے جائے کیا ایک چیز نہیں ہے ایک ڈسپلن شیشے کا یہاں نہیں ہے ادھر جو پہنچے ہیں بیرا انٹرچینج پر تو یہاں پر چائے کا موڈ بنا چائے پینے کے لئے روکے ہیں یہاں پر کیونکہ رات کے تقریباً دو کا ٹائم ہو چکا ہے اور سہری بھی کرنی ہے سہری تو تقریباً کریں گے تین بجے کے راؤنڈ آباود تین کے بعد ہی کریں گے تو سستی سے چھا رہی تھی بھائی کو میں نے کہا چائے پی لیں پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ کافی لمبا سفر ہے تو اس لئے یہاں پر چائے کے لئے رکھے ہوئے ہیں چکری ریسٹ ایریا میں ابھی پہنچے ہیں یہاں پر ہم سہری کر رہے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں یہاں سے ہم نے سہری کیا چکری ریسٹ ایریا سے یہاں سے ابھی نکلنے لگے ہیں محزز ناظرین یہ ویڈیو جو اس وقت ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کی رہنمائی کے لئے بنا رہے ہیں اور یہ ویڈیو رمضان شریف میں بن رہی ہے اینڈ ہے رمضان شریف کا تب یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں پتہ نہیں یہ کب اپلوڈ ہو پائے گی کیونکہ اس کے لئے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے گاڑیوں کی ویڈیو بھی لگانی ہوتی ہے تو اس لئے جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لیٹ اپلوڈ ہو رمضان شریف کے بعد اپلوڈ ہو اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کی رہنمائی ہوتا ہے اس کے لئے ہوتے جو ہے سال ملے جو ہے جو بھی نکس اپلوڈ ہو تو جو سے پرسک پرسکے اپلوڈ ہو تو گو بھی آپ کبھی کے لئے دل ہو سکتا ہے اگر توax 10000 گوڈیو گیا سالوموڈ پرسکے 4500 گوڈ ہو Last of O ڈیوڈیو گیا جو hastانے ملے گیا وہ ہوتے 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 اوہ تکے 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 ساری تصحیم دا ہوتا ہے چون صاحب مطلب کٹلو آکے جنہاں کاربن گٹی ہوندارا جنہاں سلمسر چھے کاربن ہوتا جنہاں مطلب تھیاٹر باٹی چھے تو انہوں ٹھیک ہے اینٹے بعد تڑی تھلے کردی ہیں پانی جویں گلاس نہیں روڑی دا انہی کمفرٹیوال سیٹنگ گٹی ہو جاتی ہے پانی درہ بچھو سلمسر سوڑ دی یا پورا بھی سنگیاں بھی پورا ہی آئے گی جو بھر سلمسر پہنے ہر شاید باہر کردے گٹی اندیاں دھونپ دھونپ کرے گی تو سی جنہاں مردی جواردو آگے دے لو گٹی ہو گرم نہیں ہوگی کیونکہ اوکسیجن ہاں ہاں گٹی نو انھخندیاں کاردی ہے ایک دوسری نو بڑھتے جدہ چلن دے پٹرول کاربن بڑھن دے تے پہاں سہی پٹرول نہیں ہی آؤں وہ پٹرول نو سہی پٹرول بنا کے نار سارد دی ہے ٹھیکوٹر پر شکریہ ٹھیکوٹر پر شکریہ موسیقی 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 چار سال جب کدھی ایسی مطلب کمپلین نی آئی کسی بھی چینل دے مچہ کی تا بھی کسی بھی چینل دے مچہ کی تا بھی کسی بھی کمینٹ گلت کی تا ویپ پا ہی آنے کی تا دے انجو ہو گیا صحیح بہت ہی زبردستہ بہت ہی زبردستہ صحیح بہت ہی زبردستہ بہت ہی زبردستہ صحیح چلو جو دو اللہ یو ایران سانتہ تو نہیں دکھاڑی ہے صحیح 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 مجھے 저�ا سوئی سینٹر ہو جاتا ہے شرک شرکاں مینن Here Track پارشن ہے مارکے تیل یا کلی کلی مٹی ساپ کر کے تو کونڈوں میں اندیک ہو جاندی یا میں کنا ہے کہ شرف بھٹن لگتے چیزیں یا کو مینٹین ہے پھر تسی کی کرتے جو مینے بعد ویل کھلا ہو وہ سوا جام جام کے نا سپرینگ پا رہے ہو جاندے واپس نیاندے نال لگتے وہ رہ رہے ہوندے یا ویل جڈی گڑی میں تکالا ہے نا کلی ریڈ کے لیے آرہے جا وہ ہی گڑی ہے کہ جیڑی گڑی نے دو بند ہے تکالا ہوں گڑی تیل بہت ہوں گی جی صحیح بہت پریکٹیکل گڑی تکیتا ہے یہ تو آنو تو بھائی پھر تجربہ ہے اس کیڑ دا بہت تجربہ ہے میں بہت تجربہ ہے میں بہت تجربہ ہوں دے سال ڈیر سال میں تکیتی اس تجربے دا صحیح چلو جی اس ٹیم لائے اونا پھر ویڈیو بڑھا کے سانو بیجنا سی سارے اپنے ویورزنوں بھی کھاں گے میں انشاءاللہ جی سویرے ہی آپا ناری توسی ہونہاں وہ ایک کینڈ ہے جی کےٹا لگ جاں دی زیادہ ٹیم لہوں دے اچھا ہاں جی وہ جیڑاں دا پیپ ہائی ڈرو جن دا انہوں نے لونہ جی ائر فیلٹر دے بے چھے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک 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 اوٹھو نے گیس کچ کے ناری جنہاں برن کرنا کپنی دا دوتار انہیں لونہیں لونہیں سوچے دے نار جو تو پٹی نے سٹارٹ ہونہاں دوں نہیں ہونہاں دا صحیح ہی شہاں تک پڑا بھائڈ ہون دا ہی مطلب اسلامباد وہ یہ نے مال پر چیئت کر دے صحیح یہ انہیں چھے نکا سیعت ہی موٹ سالوانا توڑے چھاں گھٹا ہاں انڈا پاک بھائی کڑا وہ اسلام فل فیموس ہوئی آپ اچھا سیونٹی ڈیرے ساؤڈ دولو میٹر ریبریش کر دیتے اللہ بہتل چپا آکے پر ٹھیک یہ پہنچ گئے ہیں جنب اسلام آباد تول پلازہ پہ پہنچ گئے ہیں تو بھائی آرف مشورے دے رہے تھے اس کے بارے میں نا ایچ او ایس کٹ کے بارے میں ایچ ایچ او کٹ تو وہ بھی نئی متعرف ہوئی ہے پاکستان میں تو کفی دن ہو گئے ہیں لگن ہی طرح ہمارے جو لوکل شہر ہیں ان میں ابھی متعرف ہوئی ہے تو انشاءاللہ گرینڈ کیبن لینے جا رہے ہیں تو یہ تجربہ کروائیں گے انشاءاللہ واپسی پہ شاید ہم لگوا کے ہی آئیں آپ کو بھی دکھائیں گے اگر لگوا ہی تو اگر نہیں لگوا ہی تو پھر یہ جب لگوا ہی گے تو ہمیں ویڈیو بنا کے سپنڈ کریں گے ابھی یہ ٹھول پلازہ اسلامباد ہے یہاں سے ہم جائیں گے ایم ون پہ پشاور والی موٹر وے پہ چار سدہ جانا ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی چیک کرنی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کروائیں گاڑی کس طرح چیک کرتے ہیں کیا ریٹس ہیں آج کل جی تو بھائی حسن جو ہیں انہوں نے سہرات ڈرائیو کی ہے ابھی وہ سو رہے ہیں اور میں بھی سویا ہی رہا ہوں سہری کر کے جو ہے وہ میں سو گیا تھا باقی جو ہے بھائی آر ایف وہ ابھی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ابھی مجھے وہ تھوڑی نید جائے وہ میری ختم ہوئی ہے اور میں جاگ گیا ہوں تو میں ابھی میں نے سوچا کہ دوستوں کے لیے ویڈیو کلپ بناتے جائیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں چار سدہ سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ہیں اور جو جی ہم پہنچ گئے ہیں چار سدہ سے تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر رہ گیا ہے ہمارا سفر اور سورج ابھی تلو ہونے لگا ہے اور ہم جا رہے ہیں چار سدہ میں گاڑی دیکھنے یہ ہماری گاڑی ہے کھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے سائیڈ کے لگائی ہے محزیز ناظرین چکری ریسٹ ایریا سے ہم نے سہری کی ہے اور بشاور موٹر وے پیچڑ کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور تب سے سفر میں آئے ابھی جو ہے وہ ہم پہنچ چکے ہیں چار سدہ کے بلکل قریب اور بھائی حسن بھی جاگ گئے ہیں یہ دو بھائی ہیں اور میں ہم تین بندے جا رہے ہیں گاڑی دیکھنے کے لیے تو اچھی گاڑی خریدنے کے لیے چکر بھی لگانے پڑتے ہیں کئی دفعہ جو ہے وہ ہمیں خالی بھی واپس آنا پڑتا ہے تو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ جب اتنی دور جا رہے ہیں تو گاڑی ملے گئی ملے گئی لازمی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی جیب سے خرچ کر کے بزاعتے خود میں میں بھی اپنی جیب سے کرایا اور ٹائم ضائع کر کے لوگوں کے لیے دور دراز علاقوں میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ان کو گاڑیاں دکھاتے ہیں پھر وہ جو ہے وہاں پہ ہو سکتا ان کو نہیں پساند آتی اور بعض دفعہ جو ہے وہ پساند آ جاتی ہے تو گاڑی کا سعودہ ہو جاتا ہے ویڈیو بنانے کا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی گاڑی خریدنے کے لیے پتہ نہیں کتنی دور دور جانا پڑتا ہے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے پیٹرول اور جو ہے گاڑی کا خرچہ وہ بھی مالکان حضرات کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو یہ جو دو بھائی ہیں یہ میرے لیے دو دفعہ آئے ہیں دو دفعہ ہم ان کے ساتھ گئے ہیں تو گاڑی نہیں ملی تیسری دفعہ یہ سمندری سے آئے ہیں جھنگ اور مجھے وہاں سے انہوں نے لیا ہے اور ابھی ہم جو ہے وہ چار سدہ کے لیے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ہم گاڑی آپ کو دکھائیں گے ہم بھی دیکھیں گے مکمل جو ہے وہ جس طرح سودہ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ سے گزارش یہی ہے کہ اسی طرح ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کے فیدے کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی کس طرح چیک کرتے ہیں گاڑی کے کاغذات کس طرح چیک کرتے ہیں اور کتنے پیسوں میں کم از کم کتنے پیسوں میں گاڑی جو ہے وہ ٹائم پہ مل جاتی ہے جی تو چار سدہ میں ہم پہنچ گئے تھے صبح صبح اور جس بندے کے پاس ہم نے جانا تھا اس کا نمبر باندھ جا رہا تھا اور پھر ہم نے کافی دیر بعد ان کو کال کی پہلے وہ سو رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب روزے راہ کے اکثر بندے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں تو ہم نے ابھی فون کیا بھی انہوں نے اٹھایا تو عمرزہی جگہ ہے ادھر جانا ہے ابھی ادھر جا رہا ہے یہاں سے ابھی فریش ہوئے ہیں روزہ ہم نے بھی رکھا ہے رستے میں ابھی جا رہا ہے ادھر عمرزہی وہاں پہ جا کے گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں مکمل تفسیدات آپ کو بتائیں گے یہ بھائی ہیں بھائی آریف یہ ابھی گاڑی چمکا رہے ہیں ہاں کی بھائی آریف لگے رہے ہیں بھائی گاڑی انہوں نے چمکا لیا ہے ہم تو سو گئے تھے گاڑی میں تو بلیک کلر ہے گاڑی کا بلیک کلر مٹی کو تو ایسے کھنچتا ہے ہم سوی رہے ہیں یہ گاڑی کو چمکانے لگے رہے ہیں چلیئے بھائی آریف جاں چلیئے بھائی بھائی موسیقی موسیقی یہ ابھی پہنچ گیا ہے بھائی یہ بشیر فان پمپ ہے امرزائی یا بھائی میرے خیال میں یہ والی گاڑی کھڑی ہے وہ والی گاڑی ہے موسیقی اس گاڑی کے ساتھ لگا نا سوزوکی والی گاڑی کا ہاں اسی گاڑی کے ساتھ لگا رہی دائی اس گاڑی کے لئے ہم آئے بسی دولی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مہربانی ہے شکریہ آ جاؤ بھائی سفران دے تھکے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جو چیک کرتے ہیں نا فرسٹ آف آل وہ چیک کی جاتی ہے یہ فرانس سے نا اس کا چیسرس نمبر اور سیلیا مزارا یہاں سے اس سائیڈ سے نا ہلکی سیلگی ہے یہاں سے کاسم بھائی یہ ادھر ہے کوئی مسئلہ ہے ایدھر سے ٹچ ہے یہ پھر یہ والی سائیڈ یہ اس طرح نہیں ہے یہ جب بیٹری کرتا ہے نا تو یہ دونوں کونے ساف کر دیتا ہے چیک کر آنے کی لئے کہیں پیس تو نہیں ڈل ہوا ہے تب جب آپ کو کلیئرنس کا سائیڈگیٹ ملے گا اس طرح نہیں ملے گا ٹھیک ہے سمجھا ہے کیا بات کو یہ والی سائیڈ بھی اس میں کی ہے نہیں نہیں یہ والی سائیڈ یہ دیکھو نا یہ بیدر سے یہاں تک کیا ہے ٹھیک ہے صرف یہاں پہ کہ آپ کو یہ کلر نظر آ رہے ہیں نا نیچے اپنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا ہے یہ دونوں اس کا پلیٹ چھک کرنا ہے نا کہ پلیٹ کو کسی نے ڈلوایا ہے نہیں صحیح ہے صحیح ہے تو یہ بھائی چیک کی ہے انہوں نے تیراچی سے لائے گاڑی تو یہ چیس اس نمبر ہمیں ڈاؤڈ تھا کہ یہ جو ہے نا ادھر سے تھوڑا فوار ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لیبارٹری ہوا ہے تو لیبارٹری جب ہوتی ہے تو یہ اوپر والا جو اس کا پلیٹ ہے نا یہ مکمل ہو اکھڑ جاتا ہے یہ پتھان لوگ ہیں یہ بہت تسلی سے گاڑی لیتے ہیں تو اس لئے ہم نے تسلی کیا بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے اس پہ ریپینٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے لیبارٹری کروائی ہے تو لیبارٹری ہو کے یہ گاڑی آئی ہے ہم نے تسلی کیا باقی سیل بائی سیل ٹھیک ہے تو بھائی اس کا جانوہ نہیں ہے ہماری کے مسئلہ تو اس کے بعد جو نا وہ چیک کرتے ہیں اس کی سیلیں آج آپ کو گاڑی اس طرح چیک کروائیں گے جب کبھی بھی آپ کو گاڑی خریدنے جائیں گے نا تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد دوستو یہ والی سیل جو نا یہ چیک کرتے ہیں آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ پلر والی سیلیں ہیں یہ آپ نے چیک کرنی ہے اس پہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ والے یہ سپارٹ ہوتے ہیں سپارٹ یہ اگر جین ون ہے تو پھر اس کی سیلیں جین ون ہے یہ اس میں جین ون ہے ٹھیک ہے اچھا تو دروازے پلر یہ بھی اس کے جین ون ہی ہیں اس کے بعد جو ہے نا دوستو یہ والی سیل یہ بھی جین ون ہی ہے اور گاڑی ویسے یہاں سے جین ون ہے ڈیش بورڈ کی حالت ٹھیک ہے انڈرائیڈ لگا ہے اور اٹو یہ رہے دوزار دس کا مارڈلہ دوزار تیرہ کی ریجسٹریشن ہے ایسی چلا کے چیک کرتے ہیں انہیں چاہیوں تھی اپنے وای ڈیشٹریشن نہیں کنیشن ٹھیک ہے یہ غرور اس کا کرای چیز ہے اب یہ وہاں پاندگی رہی ہے چلو ایس کی دروازوں کی نیشن ہے تو کبھی بہت ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی روم کی کنشن صاف ہے یہ ڈیوال ایسی ہے سیٹیں اس کے اندر ہیں تقریباً اٹھارہ سیٹیں لگی ہیں یہ اندر فورڈنگ لگی ہیں باقی یہ جینون سیٹیں ہیں بوکےوں پر زیادہ گاڑی چال رہی تھے انہوں نے آکے اضافی سیوٹس لگوائی ہیں سی انجی انہوں نے لگوائی اندر یہ سی انجی کے سلنڈرز ہیں دو لگیاں کے پی کے پی میں تو ملتی ہے سی انجی اور پنجاب میں نہیں ملتی باقی گاڑی ہاتھوڈور ہے ہاتھوڈور ہے ہاتھوڈور ہے ٹیر نیا ہے گاڑی میں یہ آپ چیک کرنے پھلکل نیو ٹیر میں آگلے اور یہاں سے یہ دروازہ ہلکی پھل کی ٹچنگ میں ہے یہاں سے کلمیں لگی ہیں انشاءہ ور نہیں یہ والا پیس جو اس میں بلکل نیا لگا ہے یہاں سے یہ ایکسیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے برحال یہ نیا لگا یا اس پر فوار ہوا ہے باقی پیس یہ جنوی نہیں ہے میرے خیال میں یہاں سے تو یہ رنگ جو ہے میچ کرتا یہاں سے جو ہے نا اس کا رنگ جو کلر ہے وہ میچ نہیں کرتا پیچھلے ٹیر بھی تقریباً نیا ہے اور ہلکی پھلکی ٹچنگ تو ہوتی ہے دوستو کیونکہ جو گاڑی ہے وہ نئی تو ہے نہیں گاڑی کھڑی ہے باقی ایک منٹ ایک منٹ کا سنبھائی ہے ہاں یہ لنبر لاہور کا ہے اور باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی گاڑی تھوڑی کھڑی ہے تانگ جگہ پہ نا اس لیے جو ہے نا تھوڑا ایشو آ رہا ہے بونٹ اس کا باندھ کر دو بھائی یہ اس کا اس سائیڈ والا ٹائر ہے نیا نیا ٹائر ہے اور یہ اس کا رائٹ سائیڈ والا گیٹ ہے یہاں سے بھی تقریباً گاڑی جینوان حالت میں ہے ہلکی پھلکی فوار ہے لیکن اوہر آف جانا گاڑی جینوان حالت میں ہے یہاں سے چیک کرواتے ہیں اس کو یہ سیلیں تو اس کے ٹھیک پڑی ہیں اس کے ٹھیک ہے سیل بھائی سیل ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اس کے بعد چیک کرواتے کی پھر ہوتا ماہ ہے تو یہاں پہ سپارٹ ہوتے ہیں یہ سپارٹ ہوتا ہے یہاں پہ سپارٹ ہوتے ہیں ایک یہاں پہ ہوتا ہے دو ہو جان پہ ہوتے ہیں رو ڈو اور دو یہاں پہ اس کے when یہ جینوان ہی ہے بھائی رہے ہیں بخراہ اس کے وڈیو بھی جینوان نہیں گا بھائی کامپورونٹ پالشر آئی رہے ہیں اچھلا ٹائر اس کا یہ والا جائے نا یہ تھوڑا کمزور ہے یہ سٹپ نہیں لگا ہوا ہے اس کا جائے نوان اندر پڑا ہے اندر پڑا ہے اچھا اچھا وہی میں کہوں یہ ٹائر تو جائے نا پتلا ہے یہ سٹپ نہیں لگا ہوا ہے باقی گیر انجانیسہ باند کیا وعد ہے کاسے بھائی گیر انجانیسہ باند کیا وعد ہے جی تو گاڑی کا سوتا ہو چکا ہے ابھی اس کو چیز نمبر میچ کرنا ہے اور انجان نمبر میچ کرنا ہے سمارٹ کارڈ کے ساتھ اس کا جیو ٹر اچھ دو سو چوویس ٹرپل زیرو سیون سکس فائیو ٹرپل زیرو سیون سکس فائیو ٹرپل زیرو سیون سکس فائیو یہ ہے جی اس کا سیم ہے یہ ہے کی انجان چین انجان ٹھیک ہے گاڑی کا نا ہر چیز اوکی ہے یہاں پہ اس کا بسکٹ ہوتا ہے اور اس پہ انجان نمبر اور یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو اس کو بھی لازمی چیک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بسکٹ پہ انجان نمبر اور یہ چیز موجود ہوتی ہے گاڑی کا ساتھا ہو گیا ہے فورٹی تھیری لاکھ میں یہ گاڑی بنی ہے ٹوٹا ہائیس گرانڈ کیبن دو سو چو بیس اس میں بیس لاکھ اڈوانس ہے دو لاکھ کا جو ہے نا وہ ٹائم ہے اس میں سوری پانچ لاکھ کا ٹائم ہے اس میں دو مہینے بعد باقی ابھی اسٹام کروا رہے ہیں چیک وغیرہ دیں گے آپ کو مکمل طریقہ کار بتا رہے ہیں تاکہ آپ بھی کبھی گاڑی کو لیتے ہیں تو آپ کو آسانی پتہ چلے کہ کیا سین ہوتا ہے ہوتا ہے تاکہ آپ کے ملکے پانچے ساتھا ہے پر ایخ اول حیث ہے سرحان اللہ فرداللہ سین نے پلانگ نہیں کیا تاثیر دللہ چلے یہ تروح کرنے دا ہے پر ایخ دومے محسن تارق بل محمد تارق یہ آپ کا پورا ایرس ہے پشتوں میں لگا ہے میں نے کہا پشتوں میں لگا ہے میں نے پشتوں میں لگا ہے ماں بین پر ایخ 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 مطابق پر ایخ دوم پر ایخ اوال حسن تارق موسیقی 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 حوالہ کیا گیا ہے باقی جملہ کا اغازات ہے باقی واجب عذاب پرید کے دو پریقے اول کے ہیں جو کہ مکمل پی باقی کے بعد حوالہ روائے ہیں گاڑ کے اغازات باقی حریدگی اور پیروختگی لباٹری شدہ اول نظر ثانی شدہ تھی یعنی دروستی اور کلیر ہے پیگی پکارا پریقی دوم نے اخصاص میں کسی قسم رکاوٹ کی تو یہی سبب میں پر اغازات اپنی گاڑی مذکورہ پر قبلہ کا حق دار ٹھیک ہے آج پاکستان میں یہ اپنے گاڑی پر قبطہ کرے گا باقی پیسن اطراف ہو درادر مصر کی مطابق ہو ٹھیک ہے ہاں ہاں چیک نمبر ادھر مینشن کیا ہے یہ چیک نمبر ہے چیک نمبر ادھر مینشن کار دے کدھر کیا چیک نمبر کدھر مینشن ہے محضرت ناظرین گاڑی ہم نے لے لی ہے چار سدہ سے ہم نکل چکے ہیں بھائی حسن گاڑی چلا رہے ہیں تھوڑی دیر میں نے چلا ہی ہے لیکن میری فون کالز کافی آ رہی تھی تو بار بار فون اٹھانا پڑ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی آپ خود چلائیں گاڑی تو میں ایزی ہو کے بیٹھتا ہوں دوستو گاڑی میں نے چلا کے چیک کی ہے ماشاءاللہ سے گاڑی کی پک گاڑی کا گیر ان یا نیسہ بلکل بے آواز ہے بہت زبردست کنڈیشن میں گاڑی ہے مکینیکلی طور پر باقی گاڑی کے ٹائروں میں ایک ٹائر جو ہے وہ سٹپنی لگی ہوئی تھی وہ ہم نے چینج کروا لی ہے وہاں پہ نا اس کا جینون ٹائر جو ہے وہ بلکل نیو تھا تو وہ ہم نے ان کو بولا کہ اس کے اندر جو ہے جینون ٹائر لگا دیں اور سٹپنی کھول کے اندر رہے ہیں وہاں سے ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سینجی بروالی تھی ساڑھے پانچ ہزار کی اس کے اندر سینجی ڈیلی ہے اور وہ اس کے جو سلنڈر ہیں اس کے اندر وہ فل ہو گئے تھے بلکل اور اس میں کوئی جائش نہیں تھی اس کے بعد ہم نے پانچ ہزار کا اس کے اندر پیٹرول بھی ڈلوا دیا تھا تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سینجی کدھر جا کے ختم ہو جائے پھر ہمیں پریشانی نہ ملے تو یہاں سے ہم چلے ہیں چار سندہ سے تقریبا ابھی ہمیں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ابھی ہم رستے میں ہیں ہم نے سواریاں نہیں اٹھائیں بلکل جا رہے ہیں ٹاپ او ٹاپ ہی اور یہاں سے ہم نے جانا ہے راولپنڈی اسلامباد راولپنڈی میں ایک شاپ ہے اتفاق ڈیکوریشن والی بھائی قاسم نے ہمیں وہ بتائی ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کی شاپ ہے ڈیکوریشن والی تو بھائی آریف نے کہا ہے کہ میں نے اس کی لائٹس چینج کروانی ہے اور اس کی گریل وغیرہ اور وہ فول اس کو جو ہے رہا موڈیفائیڈ کروانا ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی موڈیفیکیشن پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور تمام طرح انشاءاللہ صورتحال آپ کو دکھائیں گے انہوں نے کروم وغیرہ بھی لگوانے ہیں شیشوں پہ اور اس کی جو مکمل ڈیکوریشن کروانی ہیں اے قیامتا ہم آگیا ہوں ہے اکلا اکلا قیامتا ہوں اے تو پٹراشٹرال لہ لے ہو پٹراشٹرال لہ لے ہو میں یہ تک انا نماز ہی پڑھ لئی ہے نماز ہی پڑھ لئی ہے نماز ہی دیم ہے بھائی پھئی اس اپادی تو حکلہ رسٹ اریہ پہ روکے ہیں یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے پٹنی کے لئے رمانہ ہوں گے وہاں سے ڈیگریشن کروانی ہے اچھاں ہے اچھاں ہے اچھاں ہے یہ ہو کے جلگیے آپ ہاں ہاں اتراش بڑا بیوار نماز رہے ہو اچھاں آہا اچھاں ہے ہاں پہلے تیل پہ آلے ایڈیز آلے پٹرول ادھر آنا اگے جا آن دے ہو جی تو موڑا کھڑا اگے آہ پہلی مشین دلاتا اگے آہ پہلے کھڑا اگے آہ پہلے کھڑا اگے آہ پہلے کھڑا جی تو ناظرین ہم ادھر ہے حکلہ انٹرچینج ہے وہاں پہ قیامت عام ہے وہاں پہ پہنچیں گاڑی ماشاءاللہ سے بہت زبردست آئی ہے کہیں سے کوئی ہیٹ نہیں ہوئی اور چلانے میں بھی ٹھیک ہے ٹیر شہر نئے گاڑی میں بلکل کوئی آواز نہیں تھی اس ہی زبردست ہے ابھی وہاں سے ہم جو ہے نا پہنچ کے آئیں یہاں حکلہ انٹرچین ابھی پنڈی میں جا رہے ہیں وہاں سے موڈیفائیڈ کروائیں گے اس کو تھوڑا سا ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے گریلیں بغیرہ چینج کرنے ہیں لائٹس بغیرہ چینج کرنے ہیں اور بمپر بغیرہ لگوانا ہے ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہم لگواتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھائیں گے یہاں سے ہم نکل چکے ہیں اسلام آباد کی طرف وہاں سے اس کو موڈیفیکیشن اس کی تھوڑی موڈیفیکیشن کروانی ہے اس کا فرانٹ بمپر اور اس کی لائٹس چینج کروانی ہے اور خوبصورت لوک میں بنوانی ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ خرچہ آتا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ اس کو فولی موڈیفائیڈ کروا گئے کتنا خرچہ آتا ہے یا کس طرح لگتی ہے تو آپ نے دیکھتے رہے نا کافی دوست کافی میرے دیکھنے والے وہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے دس لاکھ ہڈوانس کے ساتھ کسٹوں پر لینی ہے بھائی جان دس لاکھ ہڈوانس کے ساتھ کسٹوں پر نہیں ملتی گاڑی ہم کافی دنوں سے گاڑی کی تلاش میں تھے یہ بھائی ہیں سمندری سے انہوں نے گاڑی لینی تھی میرے دوست ہیں تو بیس لاکھ ان کے پاس تھا ہمیں کوئی ٹائم پر گاڑی نہیں مل رہی تھی تو آج یہ کافی دنوں بعد ہمیں گاڑی ملی ہے بیس لاکھ ہم نے اڈوانس دیا ہے باقی پانچ مہینے کا اپنا سوری چھ مہینے کا ٹائم ہے ٹوٹل دو مہینے بعد پانچ لاکھ دین ہے اس کے بعد چالیس دار کسٹ بھی دینی ہے ساتھ ساتھ اور ٹوٹل جو ٹائم ہے وہ ہے چھ مہینے کا تو دس بٹا تیرہ گاڑی ہے چھ مہینے کا ٹائم پر فورٹی تھیری لاکھ کی پڑی ہے وہ آپ کو بتا دیئے تمام طرح صورتحال گاڑی آپ کو چیک کرانے کا طریقہ بھی بتایا کس طرح چیک کرنی ہے اور باقی روزانہ ہی آپ کو اس طرح کی انفرمیشن دیتے ہیں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ جب بھی کبھی کوئی گاڑی خریدنے کے لئے نکلیں تو آپ کو گاڑی خریدنے میں آسانی ہو آپ کو ریٹس کا اندازہ ہو سکے کہ ٹائم پر گاڑی کے کیا ریٹس ہیں اور ٹائم پر گاڑی لینے کا کیا طریقہ کار ہے ابھی ہم انٹر ہونے لگے ہیں اسلام آباد کی طرف تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس کی موڈیفکیشن پر کتنا خرچ آتا ہے یا کیا کیا کام ہم کروانتے ہیں لاؤ دے لاؤ دے کوئی میں کس اچھی لاؤ دے کوئی میں آباد کیا نیخیں خرف نہیں آپ کو کھا squeیمیں مج tao جی تو یہ ابھی پہنچ گئے ہیں یہ دکان ہے اتفاق آٹوز یہاں پہ ایپ اسمان ہوتل ہے یہاں پہ یہ دکان ہے ڈیکوریشن والی ہے کیا سے موڈیفائیڈ کروا رہے ہیں گاڑی کی لائٹس چینج کرنی ہے اور اس کی گریل چینج کرنی ہے بمپر چینج کرنی ہے بیگ لائٹس چینج کرنی ہے تو اس کا بل بھی آپ کو بتائیں گے پہلے آپ کو چیک کرواتے ہیں گے کیس طرح یہ چینج کر رہے ہیں گریل چینج دکل کیbachگی کے چین یقین کے پہنچ جاء累ído میں کے چینج ڈانکٹ ہوں گسٹے جیس ہیر ہوتی ہے وہ پہر CRAMP جارگی مکر رہے ہیں پہر اٹھار مہ کرنی ہے پہر یہ پہر یہ کھلائیش نہیں ہے یہ خوک الائٹس لگے ہیں یہ بمپا نیا لگا یہاں بکروم وغیرہ نیا لگ رہا بھی اور بیک لائٹس کی چینج ہو رہی ہیں لگے ہو رہا ہمارے اس کے ری پینٹ ہوگا بھائی یہ وائٹ کلر میں ہوگا پھر خوبصورت لگے بھی گٹ بھی نیچے لگ رہی ہے یہاں بکروم لگا رہے ہیں یہ بیک سائیڈ پہ جو اس کا وائپر ہے اس پہ بھی فرنٹ سائیڈ پہ جو وائپر ہے وہ تو اس کے اندر آگئے ہیں تو ان پہ تو جو ہے وہ خوبصورت نہیں لگا کیونکہ وہ اس کے سامنے جو شیٹ لگی ہے نا یہ والی یہ بلیک کلر کی اس کے اندر یہ آگئے ہیں کروم ان کے اوپر جو لگی پڑھا 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 یہ بھائی فائنل لوگ بنی ہے گاڑی کی ماں چالے سے بہت بکر لگ رہی ہے اب یہ بمپر پہنٹ ہوگا اور یہ کیٹ بھی پہنٹ ہوگی یہ والی اس کا ٹوٹل امونٹ بنی ہے اٹھ سٹھ ہزار 68000 یہ بھی پہنٹ ہوگی پھر یہ خوبصور لگ گی اٹھ سٹھ ہزار میں اس کی پوری لکھ چینج ہو گئی ہے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ چیک کر لیں ابھی ہم نکلنے لگے ہیں گھر کے لیے تو بندی سے بھی روان ہونے لگے جی تو یہ ہم اترے ہیں یہاں پہ سیال موڈ انٹرچینج ہے یہاں پہ یہ بھائی صاحب اللہ ان کا گھر ہے مڈرانجہ میں تو انہوں نے برپور فرمیش کر کے ہمیں یہاں پہ دعوت دی ہے کہ ہم سے مل گیا آپ نے جانا ہے یہ گاڑیاں ہماری کھڑی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں تو یہاں پہ اتر کے چائے بھی ہے ہم انہیں سے خصوصی ان کو ملنے کے لیے ہم انٹرچینج سے اترے ہیں اور ابھی جو ہے آگے جائیں گے اپنے گھر تو ان کا بہت شکریہ انہوں نے اپنی ہماری عزت کیا تو اس طرح کے دوست جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں ہمیں ملتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنے نئے خیالات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ مجھے xi موسیقی